کیا ہنگامہ ٹو کے لئے نہیں چاہتے تھے پریادرشن ہنگامہ کی پوری ٹیم کو دوبارہ کاسٹ کرنا کسے رپلیس کیا فلم ہنگامہ میں اداکارہ شلپا شیٹی نے پریادرشن کی مووی سے آفرانے کے بعد کیا تھے شلپا کے ویوز تو دوستو فلم ہنگامہ ٹو سترہ سال پرانے فلم ہنگامہ کی ساکسیسر بن کر باکس آفیس پرانے کے لئے بلکل تیار ہے تو جی دوستو نمستے میں ہوں انشکتیا کی سواگت ہے آپ سبھی کا آج کی ویڈیو میں جہاں ہم بتائیں گے کہ آخر کس کی جگہ چھین کر اپنے قدم کمائے فلم میں خود آکٹریس شلپا شیٹی نے اب وہ جگہ چھینی گئی ہے یا خوشی خوشی رپلیس کی گئی ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو ان تک دیکھنا پڑے گا تو دوستو کہیں مت جائیے اور بنے رہیے گا ان تک تو دوستو بتا دیں کہ دوستو ساتھ میں اپنے فلم کرنے کے بعد آکٹریس شلپا شیٹی فلم ہی دنیا سے تھوڑی الگ ہو چکی تھی جس کے بعد شلپا صرف ڈانس شوز میں جج کے طور پر نظر آئیں اب دوستو ساتھ کی اس فلم کے بعد سیدھا دوہزار اکیس میں آ رہی ہے ہنگامہ ٹو میں شلپا شیٹی ہنگامہ ٹو کے ساتھ ساتھ شلپا نکمہ فلم کا حصہ بھی ہوں گی نکمہ کے ریلیس ڈیٹ بھی جلد ڈیسائیڈ ہوگی دوستو فلال بات کرتے ہیں ہنگامہ ٹو جس کی شوٹ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے پر فلم کے پوسٹ پروڈاکشن کا کام زاری ہے پر فلم میں شلپا کی انٹری کیسے ہوئی آئیے جانے دراصل ایک انٹریوی میں جب نردیش ایک پریادرشن نے بتایا کہ شلپا جس رول میں ہے اس رول کے لیے انہیں کوئی ایسا کلاکار چاہیے تھا جو فلم میں شاپنس لے کر آئے انہیں پریش راول کے آپسٹ کاسٹ کیا گیا ہے اور اس کا رول فلم میں سب سے مزاکیا مطلب کی فنی ہے ہنگامہ میں پریش راول کے آپسٹ مگر اتنی ہی فنی کیریکٹر تھیں شومہ آنند تو دوستو شومہ آنند ہندی فلموں کی ایک ابھی نیتری ہے پر اس سال انہوں نے ہنگامہ کی طرف ہنگامہ ٹو میں کام نہیں کیا جس کے بعد پریش راول کی بیوی کا کردار اس بار شلپا کو مل گیا تو دوستو ایسے نہیں ہے کہ پریادرشن پوری کاسٹ کو واپس سے ایک ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے پر ٹائم اور ادر فاکٹر کے وجہ سے ہنگامہ ٹو میں پریویس مووی سے محض دو کرداروں کا نام سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شلپا اپنے رول کو لے کر سوپر ایکسائیڈ تھی فلم سے آفر آنے کے بعد انہوں نے ترند ہی حامی بھری شلپا کہتی ہے میں اپنے درشکو اور فانس کی شکر گزار ہوں اور اس فلم سے انہیں پوری طرح سے انٹرین کرنا چاہتی ہوں جو اتنے سمیں سے مجھے بیک سکین پر دیکھنے کے انتظار میں ہے نکمہ اور ہنگامہ ٹو کی پلوٹ لائن بہت خاص ہے جس کی وجہ سے میں نے سکرپٹ سنتے ہیے فلم کرنے کے لیے ہاں کہہ دیا پریادرشن بھی شلپا کے ساتھ کام کرنے کے لیے کافی ایکسائیٹڈ تھی جب شلپا سے پوچھا گیا کہ اتنے سمیں کے بعد بولیوڈ میں انٹری کرو نے کیسا لگا تو دوستو انہوں نے بتایا کہ انہیں خوشی ہے اور وہ ایسے ہمبل آڈینس کو دھنیواد کرتی ہیں جنہوں نے ہمیشہ انہیں پیار دیا ہے اور آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو ایک بار فرش ہنگامہ ٹو سے شلپا کیمرے کے سامنے جلوے بکھیریں گی یہی تو ہے شلپا کا فیوریٹ جی ہاں شلپا نے کہا مجھے کیمرے کے سامنے رہنا بہت پسند ہے میں بہت پاشنیٹ فیل کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ فانس بھی ہمیں پسند کریں گے اور فرم ہنگامہ ٹو میں شلپا کا رول کتنا جائز ہے یہ تو ہم نہیں جانتے مگر فرم ریلیس کب ہوگی یہ ہم ضرور جان کر آئیں گے اور ترنت آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو آکٹرس کا ایک پل بھی ویٹ نہ کرنا پڑے تو دوستو مگر اس کے لیے آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا وہ کیا تو وہ یہ ہے کہ آپ سبھی ویورز سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر تب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی جلدی سے جا کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا تو دوستو ہماری رائٹر ہیں بھومی کا ترپاتھی موسیقی